میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی تمہیں کچھ سپاہی ہمارے تاقب میں ہیں وان بانو ججگ کو وہاں سے نکال سکے ہمیں ان سپاہیوں کا دھیان وہاں سے بٹانا ہوگا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اور میں آپس میں جھگڑا کریں گے سب کی توجہ ہم پر ہوگی تو دوان اسے قید خانے سے نکال لے گا سمجھ آئے بات سمجھ گیا بھائی لیکن ایک بات سمجھ نہیں آ رہی بانو ججگ کو بچانے کے لیے دوان کو نہیں ہمیں ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے کی کی ضرورت ہے آپ کو میری طاقت کا اندازہ ہے میں نہیں چاہتا آپ کو کوئی تکلیف پہنچ ہے آ گیا تم دوانو تیار ہو دوان میری بات سنو بانو ججے کو بچانے کے لیے میں ترگد بھائی کو نہیں مار سکتا تم خود سوچو اگر ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں تو کیسے لگیں گی یہ احسان نہیں ہوگا بمسی بھیڑیوں کی طرح نہیں جنہیں تم روز اپنے خواب میں مارا کرتے ہو ہاں سمجھ آرہے ہیں مجھے اچھی بات ہے سب سمجھ گیا ٹھیک ہے